میں کراچی ائرپورٹ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا فلائٹ کو آنے میں کچھ دیر تھی میں نے وقت گزارنے کے لیے کتاب نکالی اور اس کی ورگ گردانی کرنے لگا تھوڑی دیر میں ایک نوجوان جین کی پینڈر بلیو شرٹ پہنے آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہاتھ میں بریف کیس تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور میرے ساتھ والی چیر پر بیٹھ گیا میں نے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو چہرہ شناسہ سا لگا اس نے محبت برے انداز میں سلام کیا یہ نوجوان ہمارے کالیج سے فارغ تحصیل تھا جس نے پندرہ سال پہلے ایم کوم کیا تھا اس نے احتراما کالا چشمہ اتارتے ہوئے میرا حال اوال پوچھنا شروع کیا میں نے بھی اس سے پوچھا کہ آج کل کہاں رہتے تو اس نے بتایا کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ چلا گیا تھا وہاں میں کافی ملکوں میں گھومتا رہا تقریباً پانچ سال میں نے وہاں گزارے اور اس کے بعد میں پچھلے آٹھ سالوں سے امریکہ میں ہوں مجھے پی آر یعنی پرمنٹ ریزیڈنسی مل گئی ہے میں نے کسٹوں پر ایک فلیٹ اور گاڑی بھی خرید لی ہے میں نے اس سے پوچھا کتنے بچے ہیں تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا سر جی میں اب شادی کرانے کے لیے ہی پاکستان آیا ہوں والدہ تو بہت عرصے سے اسرار کر رہی تھی لیکن آپ کو تو علم ہے کہ پاکستان میں بھی اب لوگوں کے نظریات اور سوچ میں بہت تبدیلی آ چکی ہے آج کل کسی لڑکے کے کردار یا نسلی خصوصیات یا خاندان پر کوئی توجہ نہیں دیتا آج کل تو وہ لڑکے کے پاسپورٹ سے ہی اس کے حسب و نصب اور مالی حالت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کچھ بتانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی چنانچہ میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ کسی طرح امریکہ سیٹل ہو جاؤں پھر کسی پاکستانی لڑکی کو بیاہ کر لیا ہوا جو کم از گم آئی ٹی کے سبجیکٹ میں ماسٹر ہو کیونکہ ایسی لڑکی کو جواب جلدی مل جاتی ہے اس طرح ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور خوشحال ہو جائیں گے اب والدہ نے ایسی لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور لڑکی والوں نے بھی میری پرمنٹ ریزیڈنسی کو بہت پسند کیا ہے میں دل ہی دل میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ کمرشلزم اور پروفیشنلزم نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے یہ شادی دراصل ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان نہیں ہو رہی بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک کی پرمنٹ ریزیڈنسی اور ترقی پذیر ملکی آئی ٹی کی ڈگری کے ساتھ ایک بزنس کنٹریکٹ ہونے جا رہا ہے جس میں لڑکی اور لڑکا درمیان میں غائب ہیں اب ایسے رشتوں میں مٹھاس خوشی خلوص رواداری برداشت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ان میں محبت کا انصر کتنا موجود ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے اسے سوال کیا کہ آپ نے ایک طویل عرصہ ملک سے باہر گزارا ہے آپ کا بنیادی مقصد حیات روزگار اور معقول آمدنی کا معنی تھا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں سکون نہیں ہے میں نے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ جسے اپنے گھر میں سکون نہ ہو اسے دوسرے کے گھر میں سکون مل جاتا ہے تو اس نے کہا یہاں تو کسی کو زندگی کا تحفظ بھی حاصل نہیں ہے میں نے کہا سنا ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمٹ کے کان کو بھی گولی چھو کر نکل گئی ہے تو وہ مسکر آیا اور کہنے لگا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں عزیز آنی گرامی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹس سے بھی آگاہ کیجئے گا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جہاں جہاں جس جس ملک میں آپ رہے ہیں وہاں مہنگائی بھی تھی تو وہ کہنے لگا کہ سر مہنگائی تنہائی اور بیگانگی تو بدرجہ اتم پائی جاتی ہے آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مہنگائی جتنی زیادہ ہوگی لوگ سروائیول کی جنگ وہاں لڑیں گے اور زیادہ محنت کریں گے پھر میں نے اس سے کہا کہ تم پاکستانی نوجوانوں کے لیے کیا تجویز کرو گے کہ وہ بھی خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکے تو اس نے بہت خوبصورت باتیں متائیں اس نے کہا نمبر ایک ہمارا نوجوان بے دردی سے اپنے وقت کو قتل کر رہا ہے اس کی پچیس سے تیس سال تک کفالت اس کے والدین کرتے ہیں اور وہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کی آلہ تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی چنانچہ اس کی آدھی جوانی محتاجی کے عالم میں گزر جاتی ہے نمبر دو ہر ملک میں جاب ڈھوننا بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ہمارا نوجوان روزگار اور کاروبار کی تلاش میں اتنی بے جگری سے لڑتا ہے جس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب کام مل جائے تو اتنی ایمانداری اور جام فشانی سے کرتا ہے کہ اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جبکہ ہم اپنے ملک میں جاب ڈھوننے میں اتنی تشنگی کا اظہار نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے اور پھر اگر اسے جاب مل بھی جاتا ہے تو پوری ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے جس شخص میں کام ڈھوننے کے جذبے میں شدت نہیں ہوگی اسے کام کیسے ملے گا پھر یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کام کرنے میں بھی ذلت محسوس کرتے ہیں تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایسا ملک جس میں آبادی کے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہو وہاں گھر کے ہر فرد کو کام کرنا ہوگا ورنہ خوشحالی ہمیشہ ہم سے کوسوں دور رہے گی اتنی دیر میں اس کی فون کال آ گئی اور اس نے جاتے ہوئے استدعا کی کہ سر میرے لیے دعا کیجئے گا کہ مجھے جلد امریکہ کی نیشنیلٹی مل جائے وہ اتنی حسرت سے جذباتی ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا جیسے ہم اپنے مرہوم والدین کے لیے جنت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو